السلام علیکم پیارے دوستو کیسے آپ لوگ ٹک ٹاک ہومیتے سب خیر خیرے سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آج جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں چکن نہاری کی یہ میں نے یہاں پہ لیا تقریباً آدھا کلو آدھا کلو سے بھی زیادہ میرے پاس چکن ہے بولنس چکن میرے پاس ہے یہ ایک آدھا پیکٹ جو ہے نہاری مسالہ میں نے لیا ہے ایک چاہ کا چمچہ لال مرچ دو کھانے کی چمچے میں نے یہاں پہ پیسی ہوئے جو ہے پیاز لیوی ہے براؤن کی پیاز آپ تو دو بڑے پیاز کو براؤن کر کے اس کو پیس سکتے ہیں یہ ایک چاہ کا چمچہ جو ہے الڈی ہے ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹی ہوئے لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ ادھا گلسن پیسٹ یہ میں نے لیو ہے دو کھانے کی چمچے یہاں پہ میں نے گےہو کا آٹا لیا ہوا ہے اس کو جو ہے گھاڑا کرنے کے لیے یہ اس کے گریوی کے لیے ہے اور تقریباً ایک کپ میں نے گھی لیا ہوا ہے اور یہ پانی اسبیزائی کا ہم لوگ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ گارنیشنگ کے لیے میں نے لیے دنیا دو چھوٹے پیسز جو ہے ادھرکی اور لیمن اور سبس مرچلی ہیں یہ گارنیش کے لیے ہیں یہاں پہ میں نے پتیلی جو ہے چھولے پہ چھڑا دی ہیں اس کے اندر جو ہے میں ایٹ کر رہی ہوں گھی آپ لوگ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن نہاری کا جو مزہ گھی میں ہے تو گھی سے آتے اس وہ تیل سے میرے خیال میں اتنی زیادہ آئل سے نہیں آئے گی پہلے میں اس میں نمک جو ہے ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی اس کو ہم لوگ مکس کریں گے اسے مکس کرنے کے بعد اس میں میں چکن ڈال رہی ہوں آپ اس میں بیف بھی یوز کر سکتے ہیں مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں مٹن کے ساتھ سیم یہی پروسس ہے بس جو ہے ٹائمنگ پکانے کی تھوڑی سی لیٹ دیر سے ہوگی یہ چکن ہے زیادہ جو ہے اگر جس کو جلدی ہے یا جس کو بیف یا مٹن پسند نہیں ہے تو وہ چکن سے جو ہے اس کو بنا سکتے ہیں یہ اتنا ہم لوگ چکن کو فرائی کریں گے کہ چکن کی جو ہے پانی خوشک ہو جائے اچھے سے ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے یہاں پہ میں نے ایک کھانے کا چمچہ ادرکلسن پیسٹ ابھی یہ میں نے مکس کی ہے اس کو دس منٹ کے لیے ادرکلسن پیسٹ کے ساتھ بھی ہم لوگ فرائی کریں گے یہ میں اسے فرائی کر رہی ہوں اس کو جو ہے بلکل دیکھیں آپ لوگ فرائی ہو گئے اور ابھی اس میں میں مسالے ایڈ کرنے جا رہی ہوں یہ دیکھیں پہلے اس کو اچھی طرح سے ہم لوگ فرائی کریں گے یہاں پہ میں نے ڈھال دی ہے اس میں نہاری مسالہ آدھا پیکٹ میں نے لیے ہیں لال مرچ ہلدی کھٹی بھی لال مرچ یہ اچھی طرح سے ہم لوگ اس کو بھونیں گے اس کے ساتھ اچھے سے بنائی کریں گے جتنی آپ مطلب دیکھیں آپ لوگ کے بنائی ہو جائے اچھی طرح مسالہ نہیں جلے اس کے مسالے جلنے کے جو ہے خطرہ ہو گیا درمیانی آج پہ آپ جو ہے یہ اچھی طرح سے بنائی کریں اس کے مسالے کی یہ تقریباً میں اس میں ڈال دوں گی یہ میں نے دو گلاس پانی ڈال دیا ہے لیکن میں جب ڈالوں گے اس میں پانی تقریباً اس میں میں ڈال دوں گے پانچ گلاس پانی پانچ گلاس پانی ڈال کے اسے ہم لوگ رکھیں گے پکنے کے لئے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لئے رکھیں گے اسے یہ دیکھیں یہ وہ بال آگئے اس میں یہ گوشت بھی ہماری جو ہے گل گئی ہیں گل چکی ہے گوشت بلکل زیادہ گلانہ نہیں ہے اس کو جو ہے ہماری یہ گوشت بلکل تیار ہے اس کی گریوی بھی تیار ہے بس اس کے اوپر سے جو تری ہے یا آئل ہے یا گھی ہم لوگ اس کو الگ کریں گے اس کے اوپر سے جو گھی ہے میں الگ کر دوں گی ایک الہیدہ بول میں نکالیں گے میں اسے جو ہے ایک الہیدہ بول میں نکال کے سائٹ پہ رکھوں گے کیونکہ اس کے اندر ہم جب آٹے کا جو پیسٹ بنائیں گے ہم لوگ تو وہ مکسچر جب میں اس میں ڈالوں گے تو بلکل وہ اس کے اوپر جو ہے اس کے تیل وغیرہ یا گھی ہے تری ختم ہو جائے گی اس لیے میں اس کے اوپر سے ساری جو ہے تری اٹھا دوں گی نکال دوں گی اس کے اوپر سے اور یہ میں نے یہ دیکھے ابھی میں آٹے میں تقریباً ایک پیالے پانی میں اس آٹے کو مکس کروں گی جو آٹا میں نے گیو کا آٹا کہا تھا دو کھانے کا چمچہ اس کو مکس کرنے کے ابھی ہم لوگ اسے آہستہ آہستہ بلکل درمیانی آنچ رکھیں گے ہم لوگ اور آہستہ آہستہ اسے مکس کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ اسے مکس بھی کریں گے اور یہ جو گریوی ہم لوگ بنائیں گے اس کی یہ دیکھیں جتنا گاڑا آپ لوگوں کو چاہیے میں ساری جو ہے میں نے یوز نہیں کی ہیں اس میں یہ جو مکسچر جو میں نے بنائی دی آٹے کی وہ میں نے سارا جو ہے مکس نہیں کی اس کے جو ہے آدھی جو پیالی ہے وہ اس میں میں نے ایٹ کی ابھی ہم لوگ اسے رکھیں گے دھم پہ جب تک جو ہے ہماری نیہاری تیار ہوگی میں اس کی جو ہے گانشنگ کے لیے تیاری کرتی ہوں کر رہی ہوں دیکھیں ہم کو یہ میں دنیا پہ جو ہے چاپ کریں سبس مرچ دیکھیں ہمیں چاپ کریں مرچے سبس مرچ بلکل میں باریک چاپ کر ہوں آپ لوگ چاپ کر سکتے ہیں آپ لوگ سے چاپ کر دیں سبسisláo سبس سبس یہ ادرک اس کو بھارک بھارک سٹرپ میں کٹیں گے اس کی کٹیں گے بھارک 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 سٹرپ میں یہ Sorry guys منعبر میں ہمارے کیا ٹرائیک بھارک تک اس لیکن میں کٹیں گے کیوں کہ میں کٹیں گے بہت زیادہ شوق اس لیکن میں بھائی سے ٹرائی کر لیتیں اس کے ساتھ کہ میں کیسے ویڈیو بنا لوں فیسے تو پہلے میں ایک آت سے ویڈیو بنا کے ایک آت سے جو ہے میں کٹنگ کر لیتی تھی ایک آت سے میں کوکنگ کر چکتی ہے ابھی آج جو ہے میں نے کہا چلو کٹنگ بھی کر لیتی ہوں آپ کو وہ کے لیے یہ ادرہ کا مری تیار ہو گئی یہ میں لیون کاٹ کے رکھ دیتی ہوں اس کے لیے یہ میں نے تین لیمن یہ کارنشنگ کے لیے ہے جب تک ہماری جو ہے نہاری تیار ہوتی ہے تو یہ میری کٹنگ بھی بلکل ساری چیزیں کارنشنگ کے لیے بھی تیار ہے انشاءاللہ ہم لوگ میں جب سرف کروں گے آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گے اس کے آخری لوگ انشاءاللہ ہم لوگ ملے گے تھوڑی دیر بات یہ دیکھیں دوستو ہماری نہاری بلکل ریڈی ہے تیار ہے یہ میں نے سرف کی ہے یہاں پہ ابھی اس پہ میں یہ جو میں نے ہردنیا اور یہ مرچے یہاں پہ میں نے کٹ کے رکھتے ہی ہے اور یہ میں اس کو گارنش کروں گے ادرک سے یہ دیکھیں آپ لوگ کتنے مزے کی بنی ہے جس جس کو میری یہ ریسپی پسند آئی وہ ضرور میرے چینل پہ کامنٹ کریں اور ضرور مجھے بتائیں کہ میری ریسپی کیسے لگی آپ لوگوں کو انشاءاللہ میرے نیکس ریسپی کے لیے انتظار کریں اور ضرور ضرور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا اور شیئر کرنا بھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ میں اپنے نیکس ریسپی کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی اللہ حافظ